پاکستانی نوجوان جس نے دو سو لوگوں کی زندگی بچا کر پوری دنیا کو یہ میسے دیا کہ پاکستانی محنت کرنے والی محبت کرنے والی اور لوگوں کی زندگی بچانے والی قوم ہے اس نوجوان نے پوری دنیا میں پاکستانیوں کا سرفقر سے بلند کر دیا ناظرین جس نوجوان کی میں بات کرنے والا ہوں اس کا نام جنید مرزا ہے جسے آپ سائٹ پر دیکھ سکتے ہیں یہ نوجوان دبائی کے ائرپورٹ پہ کام کرتا ہے اور یہ دیکھتا ہے کہ جہاز رنوے پہ دوڑ رہا ہے اور اس سے کوئی چیز لیک ہو رہی ہے یعنی جہاز پرواز کے لیے بلکل تیار ہے اور اس سے کوئی چیز لیک ہو رہی ہے کوئی آئل ہے کوئی لیکوڈ ہے یہ نوجوان جب یہ دیکھتا ہے تو اس وقت وہاں کا انٹمپریچر پچاس دگری ہوتا ہے یہ ایک کلومیٹر تک دوڑ کے جاتا ہے اور کنٹرول روم میں جا کے بتاتا ہے کہ جہاز سے کوئی چیز لیک ہو رہی ہے کوئی لیکوڈ لیک ہو رہا ہے کنٹرول روم یہ بات سنتا ہے تو جہاز سے کہ عملے سے فوری رابطہ کرتا ہے جہاز کو روک دیتا ہے جب چیک کیا جاتا ہے تو پتہ چلتا ہے کہ جہاز سے آئل لیک ہو رہا ہے یعنی اگر یہ جہاز پرواز کر جاتا اور آئل کی وجہ سے کہ فنی خرابی بن جاتی تو دو سو لوگوں کی زندگی خطرے میں پڑ سکتی تھی اس کے بعد اس نوجوان کو ایمریس کمپنی کے جو چیف ہوتا ہے وہ بلاتا ہے اور اسے ایمپلائر آف منت کا ایورڈ دیتا ہے اور اسے ساتھ کہتا ہے کہ تم ایک بہترین انسان ہو بہترین پاکستانی ہو جس نے دو سو لوگوں کی زندگی بچائی اس نوجوان نے پاکستانیوں کا پوری دنیا میں سر فخر سے بلند کر دیا ہے اپنی محنت سے اپنی محبت سے اور اپنی کام کے ساتھ لگن سے کہ کس طرح اس نوجوان نے ایک کلومیٹر تک اتنی گرمی میں دوڑ کر دو سو لوگوں کی جان بچائی اور پوری دنیا میں پاکستان کا نام روشن کر دیا یہ تک آپ نے بہت ساری ویڈیو شیئر کیوں گے جس میں پاکستانی یہ کرتے ہیں پاکستانی وہ کرتے ہیں لیکن آج آپ نے اس ویڈیو کو صرف اس لیے شیئر کرنا ہے کہ تمام پاکستانیوں نے اس نوجوان کو دیکھے جس نے پوری دنیا میں پاکستان کا سر فخر سے بلند کر دیا اور ہمیں پاکستان کی اچھی چیزیں بھی دکھانی تھے جس جگہ پہلے نیکٹیو چیزیں دکھاتے ہیں کہ پاکستان میں فلاں پولیس والے نے یہ کر دیا فلاں حکمران نے یہ کر دیا فلاں شخص نے اپنی بیوی کے ساتھ یہ کر دیا تو جو لوگ اچھا پاکستان میں کام کرتے ہیں پاکستان کا ایمج بھی بہتر کرتے ہیں ان لوگوں کو بھی ہمیں پرموڑ کرنا چاہیے تو اس لیے ہم کہتے ہیں کہ اس ویڈیو کو شیئر ضرور کریں تاکہ پورا پاکستان دیکھے کس طرح محنت کرنے والے پاکستانی دوسرے ملکوں میں جا کے پاکستان کا نام روشن کرتے ہیں